میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسٹس کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان افتخار پر بہریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض سے مختلف اوقات میں تیس سے چالیس کروڑ روپے وصول کرنے کا الزام ہے جس پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور اپنی سربراہی میں تین رکنی بینچ قائم کیا از خود نوٹس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جنرل عرفان قادر نے چیف جسٹس سے استعداہ کی کہ وہ اس مقدمے کی سماعت نہ کریں زابطہ اخلاق کے مطابق چیف جسٹس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو زابطہ اخلاق کا علم ہے یہ معاملہ ذاتی نہیں ادارے کی عزت کا ہے ڈاکٹر ارسلان ملزم ہوا تو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی جسٹس جواد ایس خواجہ نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس بینچ میں نہ بیٹھیں جسٹس خلجی عارف نے ریمارکس دیئے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دے سکتے ہیں ارسلان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بیٹے سمیت کوئی بھی اس ادارے کی عزت کو متاثر کرے تو نہیں چھوڑیں گے ریایت نہیں دیں گے ایٹرنی جنرل کا اٹھایا گیا معاملہ زیر تحریر لائیں گے عدالت کے سامنے ڈاکٹر ارسلان کے وکیل نے محلت کی استعداء کی جبکہ ملک ریاض عدالت میں پیش نہیں ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ زیادہ وقت نہیں دیں گے کل تک میٹیریل لائے جائے ملک ریاض کے تمام آفیس سیل کریں گے آئی جی سے کہیں گے کہ ملک ریاض کے دفاتح سے میٹیریل لے کر آئیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے عدالت نے جیو نیوز کے کوٹ ریپورٹر سے کہا کہ وہ چینل کے چیف ایگزیکٹیو کو عدالت کا یہ حکم پہنچا دیں کہ حامد میر، نجم سیٹھی اور کامران خان کے پاس جو بھی میٹیریل ہے وہ عدالت کو دیں ملک ریاض کے پرنسپل سٹاف آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملک ریاض بہریہ ٹاؤن کے چیرمین اور چیف ایگزیکٹیو احمد علی ریاض ہیں ملک ریاض علاج کے لیے برطانیہ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ الزام ہے کہ تیس یا چالیس کروڑ روپے دیے گئے عدالت نے استفسار کیا کہ کسی کو ستر کروڑ دینے ہو اور ملک ریاض نہ ہو تو کون دستخط کرتا ہے جس پر پرنسپل سٹاف آفیسر نے بتایا کہ دس افراد ایسا کرنے کے مجاز ہیں جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ ہم ان مجاز افراد کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے پرنسپل سٹاف آفیسر کو تمام ریکارڈ لے کر آنے کی ہدایت کی